اسلام علیکم پاکستان کے معاشی معاشرتی جغرافی آئی ہر قسم کے حالات عبام و ناس کے سامنے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنی تاریخ کے ایک سیاہ ترین دور میں سے گزر رہے ہیں ہمیں معاشی مسائل کا سامنا ہے ہمیں معاشرتی مسائل کا سامنا ہے ہمیں جیو پولٹیکل ایشیوز کا سامنا ہے ہمارے سیاستدان ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہی ہیں ان سے ڈیل لینے کے چکروں میں ہیں ہمارے صحافی آئے دن جھوٹ بولتے ہیں ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے ہمارے ملک میں کاروباری طبقہ تو ایک طرف عام لوگ بھی اپنے پیسوں کو اس وقت دبا کر بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ اپنے پیسوں کو مارکٹ میں فلو نہیں کر رہے اس کی بنیادی وجہ ہے وہ تمام افواہیں جو پاکستان میں اس وقت ڈیلی بیسز کے اوپر اڑائی جاتی ہیں ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ کاروباری منڈی میں افواہ ایک زہر کا کام کرتی ہے افواہوں کی وجہ سے کاروباری حضرات اپنا بزنس روک کر بیٹھے ہیں اپنا پیسہ روک کر بیٹھے ہیں اور ان باتوں کا الزام عمران خان کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد کاروبار میں منڈی آئی ہے یہ بات بالکل غلط ہے دوسرا یہ کاروباری حضرات ہمارے پرانے سیاستانوں کے ساتھ روابط میں ہیں میاں برادران اور زرداری خاندان ان لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کو اس بات پہ کوئی شک ہے تو آپ جا کر اپنی انفرمیشن دوبارہ سے گیدر کریں پاکستان میں مافیا ضرور کرتی ہیں اور ان مافیا کی وجہ سے آپ کی ترقی رکی ہوئی ہے یہ پرابلم ہوتی ہے ڈیموکرسی میں جب ایک دیانتدار بندہ آ کر کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ مافیا اسے کچھ کرنے نہیں دیتے میاں شہباز شریف کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نباز شریف اور مریم نباز کو میں ڈیل کے لیے رازی کر لوں گا اگر آپ لوگ اس کے بدلے مجھے پنجاب کی حکومت دے دیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں ساتھ بنے بیل کی آئیکن کو پریس کر کے آل کو پریس کر دیں دوستو ایک ایک کر کے سارے پوائنٹ کور کروں گا جن کے اوپر شروع میں بات کی ہے سب سے پہلے کاروباری طبقہ جنرل کمر باجوا کے سامنے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے تمام بڑے نام بیٹھے ان لوگوں نے اپنے رونے روئے سب سے مین ایشو ان کا ہے شناکتی کارڈ والی شرط جو عمران خان کی حکومت نے آئی کی ہوئی ہے باٹم لائن یہ جنرل کمر جعوید باجوا کی طرف سے ان سے ایک سوال پوچھا گیا وہ بات یہ ہے کہ چائنہ نے بارہ ملین ڈالرز کی گوڈز یا سامان پاکستان ایکسپورٹ کیا جنرل صاحب نے صرف اتنا سا سوال پوچھا کہ چھے ملین ڈالرز کا ٹیکس کیوں چھپایا گیا پاکستان کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کے سر نیچے ہو گئے تھے یہ سوال سن کر حلال کمانے والا تاجر آج بھی حلال کما رہا ہے اور یہ تاجر سوشل میڈیا پر آ کر کئی مرتبہ یہ بتا چکے ہیں کہ موجودہ حالات میں بھی پیسے ٹھیک تھاک کمائے جا رہے ہیں ان لوگوں کے بزنسز کے اوپر کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا اتنا تو بالکل نہیں پڑا جتنے کے رونے روئے جاتی ہیں دوسری مین بات شہباز شریف کا اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام پہنچوانا کہ وہ اگر انہیں پنجاب کے وزیرعالہ کے طور پر واپس لے آئیں تو شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ڈیل کے معاملات تیہ کر سکتے ہیں یہ بات کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے ایک ممتاز صحافی حارون رشید ہیں دوسری یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ کی تھب کی دی جارہی ہے اس دوسری کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ احتساب کے اوپر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کے عمل کے اوپر انداز فکر مختلف ہے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف اور زرداری سے کچھ لو اور کچھ دو کی بیس کی اوپر معاملات تیہ کر لیے جائیں نواز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری، ان کے خاندان ان لوگوں کو باہر بھیج دیا جائے ایک کرسے کے لیے پاکستان کی سیاست سے ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ان لوگوں کو آؤٹ کر دیا جائے اس سے ہوگا کیا کہ ملک میں سکون اور قرار آ جائے گا بے یقینی کی کیفیت کا خاتمہ ہو جائے گا معیشت کا پہیہ قدر تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا یہ تمام باتیں بھی وہ افوائیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر گردش کر رہی ہیں پاکستان کے میڈیا کے اوپر ان افوائوں کو لے کر ڈیبیٹس ہوتی ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں آئی ہوئی ہے آپ یہ سوچئے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کمپرومائزنگ پوزیشن میں آنا افورڈ کر سکتی ہے انڈیا کسی بھی وقت ہم لوگوں پر حملہ کر سکتا ہے اپنے سے سات گناہ بڑے دشمن کے سامنے ہماری اسٹیبلشمنٹ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تو یہ سیاستدان جن کی کوئی مورل ویلیو نہیں ہے جن کی کوئی ایتھیکل ویلیو نہیں ہے جو کسی بیس کے اوپر نہیں کھڑے جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے ان کے سامنے ہماری اسٹیبلشمنٹ کمپرومائزنگ پوزیشن پر آ جائے گی اللہ ماف کریں ان لوگوں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ بلیک میل ہونا شروع ہو جائے گی اب یہ امران خان کی حکومت امران خان کے سپورٹرز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ افوائیں اڑائی جاتی ہیں اس وقت پاکستان کی یوت امران خان اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو زور و شور سے اپنی ذات کی فل آثورٹی کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو یہ پاکستان کی یوت کی طرف سے انکنڈیشنل سپورٹ ملتی ہے بیسیکلی اس سپورٹ کا خاتمہ کرنا ہے ان لوگوں نے یہ افوائیں صرف اس وجہ سے اڑائی جاتی ہیں حارون صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا فالور پی ٹی آئی کا بوٹر عمران خان کو کوئی دیبتہ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کا غلب ہے اور زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کرتی ہیں عمران خان جو بات کرتا ہے اس کے فالورز اس کے اوپر ایک اندھی تقلید رکھتی ہیں عمران خان کا کہاں سچ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کوئی بات کرے تو وہ جھوٹ ہے حارون صاحب مثال یہ دیتے ہیں کہ مرید ہمیشہ پیروں پر اور قبائلی اپنے سردار پر اعتبار کرتے آئے ہیں اب یہاں پر میں حارون صاحب کو کہوں گا کہ آپ کے استاد ایون میرے بھی استاد ان کی جو بیٹھکس ہوتی ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں جو ان کی باتوں کو مانتے ہیں ان کے معاملات بھی یہی ہیں وہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کا اور میرا استاد دین اسلام پر فائنل آثورٹی ہے وہ جو بات کرے گا وہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اور عالم مولوی یا کوئی بھی اور انسان دین سے متعلق اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو آثنٹک نہیں مانا جائے گا شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے معاملات صرف اور صرف مفروض ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ ان کھوٹے سکھوں کے ساتھ ڈیل کرتی پھرے ان سے انشاءاللہ لوٹا ہوا پیسہ ہی نکلوایا جائے گا جہاں تک بات رہ گئی مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کی تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ دھرنا عمران خان کی حکومت کے لیے ایک بلکل خطرناک نہیں ثابت ہوگا حامد میر نے تو آج یہاں تک کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمن عمران خان کو تن کر رکھ دیں گے حامد میر صاحب یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کو تنتے ہیں اس دنیا کا یہ اصول ہے کہ نیک دیانتدار فرض شناس اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں نے کبھی بڑی بڑی سلطنت فتح نہیں کی انہوں نے کوئی بہت بڑا عروج حاصل نہیں کیا ماں سوائے چند کے لیکن ان تمام لوگوں نے کم از کم ایک کام ضرور کر لیا اپنے رب کے آگے آخرت کے لیے سرکھ رو ہو گئے یہ دنیا آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی اور ہم سب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت پتا لگے گا کہ کون اصل میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہے اصل کامیابی کس کے ہاتھ آئی نواز شریف ابھی تک خود فریبی کا شکار ہے اس کی بیٹی مریم نواز میں نخوت اور نفرت کے علاوہ کچھ موجود نہیں شہباد شریف پاکستان مسلم لیگ میں وہ آثورٹی ہولڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کر ڈیل کرتا پھرے یا اٹ لیسٹ اس پوزیشن میں تو بالکل نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو کسی ڈیل کے لیے بلیک میل کر سکے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا پانی کا بلبلہ ہے اور کچھ نہیں پاکستان کے عوام الناس سے میری صرف یہ اپیل ہے کہ اخبار نویس، صحافی، سینئر تجزیہ نگار ان کی باتوں کے اوپر بغیر غور و فکر یقین مت کیا کریں یہ لوگ افواہوں کا بازار ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ صرف اور صرف افواہیں پھیلانے کے لیے سرگرم ہیں نواز شریف اور زرداری کی کرپشن میں حصہ دار یہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی وفا نہیں کرنے والے سچ کو خود تلاش کریں عمران خان گیا تو پھر پاکستان میں موجود حکومتی نظام بھی اس کے ساتھ جائے گا عمران خان کا بھی مسئلہ وہی ہے جو محمد علی جناہ صاحب کا تھا جناہ صاحب کی جیب میں بھی کھوٹے سکے تھے اور عمران خان کی جیب میں بھی کھوٹے سکے موجود ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے اور یہ لوگ اس کی کابینہ کے اندر بھی موجود ہیں دوستو کیا آپ لوگ میرے اس بات سے تفاق کرتے ہیں کہ عمران خان کی جیب میں بھی کھوٹے سکے موجود ہیں آپ لوگوں کا جو بھی جواب ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ